اسلام علیکم دوستو میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشان ناوز پہ تو کیسی لگیا آپ لوگوں کو جنونیت کی پہلی اپیسوٹ آپ لوگوں نے اس پہ ہزار لائکس کرنے تب ہی نیکس اپیسوٹ آئے گی اس سے پہلے نہیں آئے گی نہیں آئے گی نہیں آئے گی عریج ظالم عریج ظالم سی آج کی کس جانے عشقم کی کیونکہ جنونیت آئے یا جنونیت کا باپ آ جائے جانے عشقم کی کس لازمی آئے گی ورنہ میرے ریڈیوز مجھ سے نراز ہو جائیں گی ویسے وہاں پہ نیچے بھی کومنٹس آ رہے ہیں ضرور اور درشے کو الگ نہیں کرنا ان کا مسئلہ حل کریں ان کا پہلے لے کر آئے اس کی اپیسوٹ بعد میں پڑیں گے پہلے اس کو تھوڑا سا ہمیں ریلیکس کریں وہ آپ نے غلط جگہ پہ اٹکا دیا ناول تو پہلے آپ لوگوں کا ناول جانے عشقم افکورس یہ پہلے ہی آئے گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے ریڈرز ہیں جو کہ جنونیت نہیں پڑنا چاہتے پہلے پہلے یہ والا پڑنا چاہتے ہیں تو یس پہلے یہ ناول آجمی آئے گا جنونیت کی اپیسوٹ میری کوشش ہوگی کہ میں نو بجی تک دیا کروں ویگر ہزار لیکس آگے تو اور یہ والا ناول جب آپ لوگ چاہو گے تب آئے گا اس کی میں سرپرائز اپیسوٹ دینے کی بھی کوشش کرتے رہوں گی آپ لوگ بھی کوشش کرتے رہا تو زیادہ سے زیادہ لائک کرنے کی کیا جائے گا آپ لوگوں کا بس تھوڑا سا آپ نے انگوٹھے کو موو کرنا ہے انگوٹھے کو نہیں انگلی کو آپ نے انگلی کو موو کرنا ہے ٹھش اور یہ لائک ہو گیا بس اتنا سا کام ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے اور اب بھی شکر الحمدللہ کہ اب باہر ہمارا جو شور شرابہ تھا وہ تھوڑا کام ہو گیا تو آج کی اپیسوٹ ریڈ کرتے ہیں زرشے اور ذراور کی لف سٹوری کا دا اینڈ ہونے والا ہے مزا کری ہوں چلیں آج کی اپیسوٹ پڑھتے ہیں جان اشکم کس نمبر ایٹی ایٹ تحریر عریج شاہ شاہ صاحب میرا فیصلہ وہی ہے جو اس وقت ایک باپ کو کرنا چاہیے جی ہاں میں اپنی بیٹی کو آزاد کروانا چاہتا ہوں میں اس شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کی زندگی تباہ کرنے کو تیار نہیں ہوں اس نے میری بیٹی کے ساتھ زبردستے نکاح کیا ہے آپ لوگوں نے عزت سے میرے گھر آ کر رشتہ مانگا میں نے اپنی بیٹی آپ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ میں آپ لوگوں کے احسانوں تلے دوبا ہوا ہوں لیکن مجھ سے نہیں پتا تھا کہ یہاں میری بیٹی کے ساتھ ظلم کر دیا گیا ہے میں نے اپنی بیٹی سے جب پوچھا شادی کا تو اس نے فوراں ہاں کر دی جانے اس نے اس ہاں کے لیے بھی اس سے کتنی زبردستی کروائی ہوگی میں یہ رشتہ کسی قیمت پر نہیں ہونے دوں گا مجھے طلاق چاہیے میں اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا وہ آج پہلی بار اس حویلی کے دور و دیوار کے بیچ میں اتنی اونچی آواز میں بات کر رہے تھے ورنہ اس سے پہلے کسی نے انہیں اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا بابا پلیس آپ میری بات سن تو لیں زرشتہ نے بہت ہمت کر کے ان کا بازو تھامنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ غصے سے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے سنوا چکے تھے انہیں پتا تھا تو صرف اتنا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ زور زبردستی کی گئی ہے کیونکہ تھوڑی دیر پہلے جب وہ اس گھر لے کر گئے تھے انہوں نے بس اس سے ایک سوال پوچھا تھا کیا یہ نکاح تمہاری مرضی سے ہوا ہے اس نے بتانے کی کوشش کی تھی کہ یہ نکاح اس کے مرضی سے نہیں ہوا لیکن اب اس کی مرضی اس نکاح میں شامل ہے لیکن وہ تو اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے انہوں نے بس اتنا ہی سنا کہ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے کیا یہ تمہارا آخری سہسلہ ہے دادا جان ان کا آخری سہسلہ جاننا چاہتے تھے صرف کہ اس کی تو جیسے سانس ہی رک گئی تھی وہ اپنے باپ کا ہاتھ تھامے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھے انہیں پتا تھا تو صرف اتنا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے اس کو مجبور کیا گیا ہے یہ رشتہ جورنے کے لئے یہ ہاں یہ میرا آخری سہسلہ ہے میری بیٹی اس سخت کے ساتھ انہیں ہی رہے گی انہوں نے ایک بار پھر سے انہیں اپنا فیصلہ سنایا تھا مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے بابا کیونکہ میرے شہر ہیں میں ان سے محبت کرتی ہوں پہلے بھی تو میری شادی انہیں کے ساتھ کرنے والے تھے نا تو اب کیا مسئلہ ہے خدا کے لئے ایک بار ہمیں سمجھنے کی کوشش تو کریں انہوں نے مجبوری میں یہ سب کچھ کیا ہے ان کی مجبوری کو میں سمجھتی ہوں بابا اس وقت میرا رشتہ آیا ہوا تھا وہ رشتے پہ لیتر پریشان تھے اس وقت اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی محبت سے اظہار نہیں کر پا رہے تھے پلیس بابا سمجھنے کی کوشش کریں وہ چلاتے ہوئے اپنے باپ کے سامنے پہلی بار آواز اٹھا رہی تھی اس کے مجبوری کے انتہا یہ تھی کہ آج اسے شہر اور باپ میں سے کسی ایک کے فیصلے کو صحیح ثابت کرنا تھا اس کے باپ کا فیصلہ غلط تھا نکاح ہونا تھا اور نکاح تو کل بھی ہوا تھا تو کیا فرق پڑتا تھا کہ نکاح پہلے ہوا ہے یا بعد میں اس حقیقت کو چھپا کر ہی رہنا چاہیے تھا جانے کس نے اس بات کو اتنا بڑا چرا کر سب کے سامنے پیش کر دیا تھا لیکن وہ اس وقت بہت زیادہ ہوف زدہ تھی اس کا باپ اس کی زندگی کا فیصلہ کر رہا تھا جو فیصلہ اسے ہرگز منظور نہیں تھا میرا نکاح انہی کے ساتھ ہونا تھا آج سے تین مہینے پہلے بھی میرا نکاح انہی کے ساتھ ہوا تھا یہی میرے شوہر ہیں میں جانتی ہوں انہوں نے غلطی کی ہے لیکن بڑے نہیں ہیں وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں پلیس بابا یقین کریں وہ ان کے سامنے ہاتھ جور رہی تھی جبکہ بابا کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھے اس سے پہلے کہ جعفر اکبر ہان کچھ بھی کہتے دادا جان کی آواز آئی لڑکی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو اگر تم اس کا ساتھ چاہتی ہو تو یاد رکھو کہ ہم اسے چار سال کے لیے خود سے لا تعلق کر رہے ہیں یہ کیا کرے گا کہاں رہے گا ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا اگر یہ دکے بھی کھاتا ہے تو تمہیں اس کے ساتھ دکے کھانے پڑیں گے وہ اپنا فیصلہ سنا رہے تھے دادا جان مجھے صرف میرے شوہر کے ساتھ رہنا ہے ان کی دولت جائداد سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے مجھے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے اس نے روتے ہوئے کہا تھا تو پھر فیصلہ ہو گیا جعفر اکبر ہان ہاموشی سے وہاں سے نکلنے لگے تھے کہ اچانک دادا جان نے انہیں پکار لیا برحل تمہاری بیٹی فیصلہ کر چکی ہے اور اس کا فیصلہ ہمیں منظور ہے اگر آج رات کوئی ذراور کو اس گھر سے نکال کر باہر کرتے ہیں تو بدنامی تمہاری بیٹی کی ہوگی اور پہلے ہی ہمارے پوتے کی وجہ سے اس کو بہت برے طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے لیکن اب تمہاری بیٹی خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہی ہے کہ وہ ذراور کے ساتھ رہنا چاہتی ہے لیکن ایک بات ہم اپنی طرف سے اسے کہہ دیتے ہیں کہ چار سال تک اگر ذراور اسے سرک پر بھی رکھے تو اسے رہنا ہوگا دادا جان جیسے امتحان میں ڈال رہے تھے لیکن محبت کرنے والوں کے لیے بھلا یہ امتحان کی کیا اہمیت یہ امتحان کیا اہمیت رکھتے ہیں دادا جان مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے صرف ذراور کے ساتھ رہنا ہے آپ سے اور کچھ نہیں مانگتی پلیس ذراور کو مجھ سے الگ مت کریں میں اپنی شادی کے دن مر جاؤں گی وہ انہیں دیکھتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جور رہی تھی آج ان کو لگا جیسے یہ لڑکی ان کے پوتے کے لیے ہی بنی ہے لیکن وہ فیصلہ سنا چکے تھے جعفر اکبر حان کل تمہاری بیٹی کی مہندی کی رسم کی جائے گی اور پرسوں رخصتی اس کے بعد نہ ہمارے پوتے سے ہمارا کوئی تعلق ہوگا اور نہ ہی تمہاری بیٹی سے اسے ایک رات کا وقت دے رہے ہیں سوچ لو زندگی آسان نہیں ہوگی تمہاری اس کے علاوہ ہم کسی سے کچھ نہیں کہتے وہ اپنے کمرے کی طرف بھر گئے تھے جبکہ ذراور نے مزید کچھ بھی نہیں کہا تھا وہ تیزی سے زرشے کے پاس آیا تھا جبکہ وہ بلک کر رو رہی تھی اسے اپنے بازووں میں قید کرتے ہوئے اس نے اسے سینے سے لگا لیا اس نے بنا کسی کی پرواہ کیے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا جبکہ جعفر اکبر ہان نے لمحے میں ہی اسے اس سے الگ کرتے ہوئے اپنے گھر کا راستہ لیا تھا اس وقت انہیں اپنی بیٹی پر بے تہاشا غصہ آ رہا تھا اس شخص کے لئے اپنے ماں پاپ کے حلاف جا رہی تھی یقیناً جو بھی ہوا تھا وہ اس کی مرضی کے حلاف ہوا تھا لیکن اب اس کی شادی میں اس کی مرضی شامل تھی یہ حقیقت تھی لیکن شاید فی الحال ان کے لئے یہ سمجھنا مشکل تھا کیونکہ وہ غصے میں تھے اور غصہ عقل کا دشمن ہے زرشے کو اپنے ساتھ وہ زرشے کو اپنے ساتھ لے گئے تھے جبکہ دادا جان کے حکم کے مطابق وہ شادی کے رسمات میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کرنے والے تھے بس جعفر اکبر ہان کی عزت کی ہاتھیں ورنہ وہ اپنے پوتے سے ہر تعلق ختم کر چکے تھے ساری رات بے چینی میں گزر گئی تھی کوئی بھی ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا شناور دو بارہ دادا جان کے کمرے میں گیا تھا ان سے بات کرنے کے لئے لیکن دادا جان کا کمرہ بند تھا اس کے بار بار پکارنے پر بھی اندر سے انہوں نے کمرہ نہیں کھولا تھا مطلب صاف تھا کہ وہ کسی بھی سفارش کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے جبکہ مکرش بھی دو تین بار ان کے کمرے میں گیا تھا لیکن اس کی بھی بات نہیں مانی تھی وہ اپنے فیصلے میں کسی طرح کی کوئی ردو بدل کرنے کو تیار نہیں تھے ذراور کو چار سال کی لا تلقی کی سزا دے چکے تھے اور اب وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنے والے تھے اب ذراور کو چار سال ان سے الگ ہی رہنا تھا جبکہ مکرش کو بار بار ذراور کی ہواہش یاد آ رہی تھی وہ ہمیشہ سب کے ساتھ مل جل کر اپنے گھر میں رہنا چاہتا تھا اس نے شناور کو گھر واپس لانے پر اور مقزم کو ماف کرنے کے لئے دادا جان کے سامنے بہت پاپر بیلے تھے لیکن آج وہ خود ہی اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اپنے گھر سے دور جا رہا تھا تو یہاں آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور ہماری جان جا رہی ہے یہ کوئی طریقہ ہے ذراور وہ کمرے میں آیا تو اسے بیڈ پر لیٹے مسکراتے ہوئے پایا وہ اس کی مسکراہت نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا تو کیا کروں میں تم لوگوں کی طرح یہ اداس شکل بنا کر بیٹھ جاؤں بھائی میری تو شادی ہو رہی ہے اور دلہا جتنا خوش رہے اتنا ہی شادی والدین اس کے چہرے پر رونک آتی ہے میں تو چاہتا ہوں کہ میرا چہرے پر بہت ہی رونک ہو میں اپنی شادی کو لے کر بہت خوش ہوں اور اگر تو نہیں ہے تو بے شک یہاں موں لٹکا کر بیٹھ جاؤ وہ اسے جواب دیتا ایک بر پھر سے لیٹ گیا تھا اب یہ کون سی خوشی تجھے یہ گھر چھوڑ کر خوشی مل رہی ہے بے وقوف آدمی دادا جان تجھے دو چار دن کے لیے نہیں بلکہ چار سال کے لیے گھر سے بے دخل کر رہے ہیں کہاں جائے گا کہاں رہے گا مقزم کو دکھے کھانے کی عادت تھی اس لیے چار سال یونیورسٹی میں تیچنگ کر کے اس نے اپنا کام کر لیا تھا لیکن تو کیا کرے گا تو نے تو کبھی کوئی مشکل کام نہیں کیا اور تو اور وہ لڑکی جو تیرے پیار میں پاگل ہو کر نہ جانے کیا کیا دادا جان کے سامنے بول گئی ہے وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھا اسے بتانے لگا تھا جبکہ ذرشے کے ذکر پر وہ مسکرا دیا تھا کتنا پیار کرتی تھی وہ اس سے اس کی محبت کی حاطر وہ دادا جان سے لڑی تھی اپنے باپ سے لڑی تھی اور یہاں یہی بات اسے آج آسمانوں تک پہنچا رہی تھی جتنی محبت وہ کرتا تھا اتنی ہی محبت وہ بھی کرتی تھی ذراور سے جس کے لیے وہ بہت خوش تھا وہ ابھی تک ذرشے کے نازک سے وجود کو اپنے بے حد قریب محسوس کر رہا تھا اس کی خوشبو اب تک اس کی روم روم میں بسی ہوئی تھی وہ اسی بات کو لے کر خوش تھا کہ وہ اس کے ساتھ زندگی کے ہر قدم پر ایسے پیسہ جائدات ہر قدم پر ساتھ تھی اسے پیسہ جائدات دولت نہیں چاہیے تھی بلکہ اسے اس کی محبت چاہیے تھی اور اسے ذرشے سے زیادہ عزیز اور کچھ بھی نہیں تھا وہ زندگی کے ہر مور پر اس کے ساتھ تھی بس اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا عجیب سے خوشی ہموشی چھائی ہوئی تھی مہندی کی رسم شروع کر دی گئی تھی سب لوگ باری باری رسم ادا کر رہے تھے وہ سبز رنگ کے فراک میں بیٹھی مہندی لگوا رہی تھی بیوٹیشن نے ہاتھ سے لے کر بازو تک ان کو مہندی کی خوشبو سے مہکا دیا تھا ان دونوں کے چہروں پر خوشی ڈونڈنے سے بھی کہیں نہیں مل رہی تھی جبکہ یہی رسم بھی اتنی ہی ہاموشی سے ادا کی جا رہی تھی کچھ شوخ چنچل لڑکیاں ڈولک لے کر بیٹھ گئی تھی ان سب کی ہاموشی دے کر انہوں نے بھی کچھ بھی شروع نہیں کیا تھا یہ شادی جتنی خوشحالی سے شروع ہوئی تھی آج کی رسم اتنی ہی اداسی اور ہاموشی سے کی جا رہی تھی کیونکہ کل اس گھر کا بیٹا ایک لمبے عرصے کے لیے یہ گھر چھوڑ کر جا رہا تھا تو خوشیاں کس بات کی منائی جاتی لیکن یہ بات وہ لوگ کہاں جانتے تھے جو رسم کرنے آئے تھے ہر کوئی اس بات کو لے کر حیران ضرور تھا کہ آخر یہ سب کچھ اتنی ہاموشی سے کیوں کیا جا رہا ہے جبکہ اس ہاندان کے دو جروع پوتوں کی شادی ہو رہی تھی ایسے میں اس ہاموشی کو سمجھنا سب کے لیے بے حد مشکل تھا اسی طرح لڑکوں کی طرف سے جو رسم ادا کی جا رہی تھی وہ بھی کافی ہاموشی سے کی جا رہی تھی دادا جان باہر بھی نہیں آئے تھے اس بات کا افسوس تھا کہ اس نے دادا جان کا دل دکھایا تھا لیکن اسے یقین تھا کہ دادا جان اسے ماف کر دیں گے وہ زیادہ دن تک اس سے حفا نہیں رہ پاتے کیونکہ وہ اس سے بے حد محبت کرتے تھے سو گائز آج اچانک مطلب میرے نوزی میں وہ ہارے شروع ہو گئی ہے یعنی کہ مجھے فلو ہونے والا ہے ایسے بھی ہمارے در کا موسم چینج ہو رہا ہے تو میرے حال میں سب کو نا آگے بچے فلو سب بھی کو لگ رہے تو یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی اپیسوڈ دعا کرو کہ مجھے زکام شکام نہ لگے مجھے نہیں اچھا لگتا کبھی کبھی میں کہتے ہوں کہ ہو جائے اچھی چیز ہے اس سے جو سال بڑھ کی بیماری ہوتی ہے وہ بیماری نہیں لگتی بندہ بکھار نہیں ہوتا ایسا کہا جاتا ہے سائنس میں شاید آپ کی ساری در میں نے پڑھاتا ہو یہ نہیں ہے کہ میری الگ سائنس نہیں ہے میری والی بھی آپی کی سائنس ہے میں نے کدھر پڑھا تھا کہاں پڑھا تھا یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ زکام وغیرہ ہو جائے تو اس سے باقی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ دور دور رہتی ہیں تو یہ ہے کہ اب رہتی ہیں کہ نہیں رہتی ہیں مجھے نہیں بتا لیکن زکام ہوتا ہے میرا غلط عرط کرنے لگتا ہے پھر مجھے بولانے جاتا ہے مجھے بولانے جائے گا پھر میں ریکارڈنگ کیسے کروں گے ریکارڈنگ نہیں کروں گے تو میں ناول کیسے لکھوں گی اور یار ایک تو آنکھوں سے اتنا پانی نکلتا ہے تو پھر آنکھیں نہیں کھلتی ہیں ایسے موٹی موٹی ہو جاتی ہیں آنکھ جیسے دو رمون کی نہیں ہوتی تو ویسے میں نے چاہتی کہ مجھے ہو جب تک تو نہ ہو جب تک جانے شکم راول ختم ہوتا ہے تو یہ رہی آپ لوگیں کہ اپیسوڈ کل کی اپیسوڈ ہم جلدی جلدی انشاءاللہ کریں گے کیونکہ کل سے پھر سے match شروع ہونے والے ہیں تو کون کون excited match کے لیے مجھے ضرور بتائیے گا ویسے ہم جتنا مرضی criticize کرلیں جتنا مرضی ان کو اپنے دل میں وہ رکھ لیں کہ پیار کیوں نہیں جیتے کیوں نہیں جیتے پیار اتنا ہی رہتے ہیں اگلے match کے لیے اتنی excitement ہوتی ہے بھی ہمارے ملک میں 17 سال کے بعد انگلینڈ کی ریم آئی ہے تو آئی ایک سائیٹیڈ کرل پر فرسٹ match ہے تیرونٹی کا ساتھ بھی شروع ہوگا تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میرے ناول کی اپیسوڈ ساتھ بجے سے پہلے آجائے تو آپ لوگوں نے بھی دعا کرنے کہ میں پہلے پہلے لکھوں تو میں سکون سے ناول ساری سکون سے میں match دیکھ سکون پھر بعد میں بہت لیٹ ہو جاتے ہیں سارے دس گیارہ سارے گیارہ مجھے تک match ختم ہوتا ہے کہ پھر اتنا لیٹ ہو جاتی ہے اپیسوڈ تو میں نہیں چاہتی کہ لیٹ ہو ہر میں فضول باتوں میں لگ گئی ہوں انشاءاللہ میلتے ہیں آپ کو نیکس اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنی راتی کو دیں اجازت دباو میں یاد رکھیں اللہ پیس